میں نے ساڑھے پندرہ سال کی عمر سے کام کرنا شروع کر رہا تھا اور بڑی ایموشنل وہ ہے کہ میں پرفیوم کی فیکٹری کے اندر نوکلی کرتا تھا ساڑھے پندرہ سال کی عمر میں میرے فادر کئی جان پچانکا تھا بینک میں ان کا ایکاؤنٹ تھا تو میں ان کے پاس چلا گیا انہوں نے کہا اچھا یہ گوڑاؤن میں بیٹھ جاؤ یہاں پر یہ اتر کے بندل بنتے ہیں اس کے بندل مان لیا کرو بندل کے اوپر ستلی باننی شروع کری تھی تو وہ ستلی انگلیوں سے سرسراتی تھی اور اس کو ٹھیک سے باننے کا جذبہ اس لئے آتا تھا کہ اس سے میری روزی روٹی چلے گی گھر چلے گا میرا جو پیسہ ملے گا اور اب میں ستلی بانتا ہوں اسی گھونسلے کے اوپر تو یہ ستلی مجھے یہ کہتی ہے کہ اب ایک نیا جیون دے رہا ہوں میں کسی کو تب میں اپنے جیون کے لئے کماتا تھا اب میں چڑیوں کے لئے کماتا ہوں اور ستلی کی سرسرات وہی ہے اس کی آواز وہی ہے ابھی بھی یہ کہانی ہے سر بس ایک ایک بات میں رائے گے بلکل جینورن بتائی جب آپ نے پہلا گھوسلا بنایا ہوگا بنانے شروع کیا ہوں گے شروعات ہوئی ہوگی کبھی سوچا تھا کہ اتنا لمبا اور اتنا خوبصورتا کبھی نہیں سوچا تھا کبھی نہیں سوچا تھا لگ رہا تھا یہ تھوڑے گن میں بھوت اتر جائے گا ہوتا ہے نا ہم بچوں کا اسکول میں بہت بدماش تھا ایک تو سیونتھ پیریٹ ختم ہوتے ہی چپلاسی آجاتا تھا کلاس کے اندر سلپ لے کے اور مجھے پرنسپل کے روم کے بار ایک پہر پہ کھڑا رہنا پڑتا تھا کیونکہ میں کیا کرتا تھا روج میں روج سکول کی بسوں کے بورڈ بھلال دیا کرتا تھا دریا گن جانے والی بس پہ تمارپور لگا دیتا تھا تمارپور پہ دریا گن جب بچے بیٹھ جاتے تھے اور بس چلتی تھی تب شور مستا تھا ایک ہی نام آتا تھا اس کو بلاؤ بلاؤ ادر چلے جاتے تھے تو اس نے شیطان تھی آپ بہتا تھا شیطان بہتا تھا پھر بعد میں جب فوڈوگافی کرنے لگا جمداریاں بڑھ گئیں بچپن میں کیا ہوتا تھا فادر کی ڈیتھ ہو گی تھی تو میری مدر ہمیشہ کہتی تو کرے گا کیا تو کیا کرے گا میرے کا بتا پہلے کام کیا کرے گا میں نے کہا میں کروں گا تو ہمارے ہوا ایک روتاس بھائی ہوتے تھے جو بزلی کا کام کرتے تھے ٹی وی مکینک کا تو میں نے کہا میں ٹی وی مکینک بنوں گا اسے ٹی وی کبھی نہیں خراب ہوگا ہمارے 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 دیکھ کر دیں گا تو تب ٹی وی آئے ٹی وی آئے کرتے تھے تو میں نے روتاس جی کو دیکھا ایک دن وہ ٹیوب کی اس پیچکستے وہ چیک کر رہے تھے تو وہ اٹھ کے چلے گا کسی کلائنٹ کی آن تو میں نے کہا یہ ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں صاحب ایک جھٹکا لگا بزلی بننے کا وہ الیکٹریشن بننے کا سپنا وہیں چور گیا اور بلکل ایسی چور ہوتے تھے سپنے جیسے ایشیا سے چیتا گائب ہوا ہے تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا یہ بنوں گا اچھا ریلوے گار بننے کا بڑا شوق مجھے لگتا تھا اس کی مجھے کی جندگی ہے ٹریول کرتا ہے وہ پورے میں تو میں نے ریلوے گار کا انٹروو ہی دے دیا مغل سرائے بلا بھی لیا اس کے لئے میری ماں نے رو رو کے کہہ رہے تو کہاں جائے گا مغل سرائے میں رہ گا کیسے ہم لوگ کیسے میں نے کہا چھوڑ دیا نہیں جا رہا ہے تو وہ سپنا بھی ایزی دوٹا سپنے بہت دوٹے آپ چودہ سال کی عمر میں ایک ہی رات کے اندر چوبیس سال کی ہو جاتے ہیں آپ کو ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں زندگی کا اتھارت دکھائی دیتا ہے کیونکہ جب فادر کی ڈیتھ ہوئی اور جب ان کا فائنل رچول کر رہا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب لوگ اپنے اپنے گروپ میں کھڑے ہوئے تھے اپنی باتیں کر رہے تھے کوئی حسرہ تھا کوئی بینک کی بات کر رہا تھا بینک میں تھے میرے فادر کوئی اپنی کوئی بات کر رہا تھا تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے بس سے بخ ہوتا ہے پھر سب ہاتھ جوڑتے ہیں چلے جاتے ہیں رہ جاتے ہیں آپ ہی صرف آپ کا گھر اور آپ ماں نے بہت سمالا شادی کے بعد وائف نے بہت سمالا کیا میں تھوڑا سا اگریسیو ہوں کام کرنے میں ان لوگوں نے سمالا بہت سمالا اور انہی لوگوں کی بدولت میں یہاں پہنچ میں نے ساڑھے پندرہ سال کی عمر سے کام کرنا شروع کر رہا تھا اور بڑی ایموشنل وہ ہے کہ میں پرفیوم کی فیکٹری کے اندر نوکلی کرتا تھا ساڑھے پندرہ سال کی عمر میں میرے فادر کئی جان پچانکا تھا بینک میں ان کا اکاؤنٹ تھا تو انہوں نے کہا تو میرے پاس آجا میں تیر کو ڈیڑھ سو رو پر دھنگا ڈیلی 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 نہیں ڈیڑھ سو رو پر ٹوٹل مہینے کے ساتھ چوتر پچھتر میں تو یہ ہی ملتا تھا چھتر کی بات ہے یہ چھتر کی میں ان کے پاس چلا گیا انہوں نے کہا اچھا یہ گوڑاؤں میں بیٹھ جاؤ یہاں پر یہ اترکے بندل بنتے ہیں اس کے بندل باندھیا کرو سپروائزر بھی بیٹھتا تھا تو بندل باندھنا جو تھا وہ بہت کاری گری کا کام تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیشی ٹوٹ گئی تو پیسے کٹیں گے اس کی چونی کٹتی تھی اس کی اگر ٹوٹا ہوا نکل گیا یا سلپ کر گیا یا اس میں سے گر گیا تو وہ ایک کہانی ہے کہ جب میں نے زندگی میں بندل کے اوپر ستلی باندھنی شروع کری تھی تو وہ ستلی انگلیوں سے سرسر آتی تھی اور اس کو ٹھیک سے باندھنے کا جذبہ اسی لئے آتا تھا کہ اس سے میری روزی روٹی چلے گی گھر چلے گا میرا جو پیسہ ملے گا اور اب میں ستلی باندھا ہوں اسی گھونسلے کے اوپر تو یہ ستلی مجھے یہ کہتی ہے کہ اب ایک نیا جیون دے رہا ہوں میں کسی کو تب میں اپنے جیون کے لئے کماتا تھا اب میں چڑیوں کے لئے کماتا ہوں اور ستلی کی سرسرات وہ ہی ہے اس کی آواز وہ ہی ہے ابھی بھی ہمارا گھر چانی چوک پہ تا پرانا پشتینی گھر ہے وہ کٹرانیل کے اندر پھر ہم اللہ آف سڈن وہاں سے شفٹ ہو گئے اشوک ویہار کی طرف اب جب اشوک ویہار شفٹ ہو گئے تو وہ اربن کلونی تھی پوری کی پوری وہاں تو نئے نئے مکان بن رہے تھے اچھا لوگوں میں ایک اسی کا دشکتا تو ایک نئی چیز آ گئی تھی کہ پارک کے اندر لوکل ٹریز نہیں لگاتے پام ٹری لگا دیئے اورنمنٹل ٹریز لگا رہے ہیں گھروں کو بند کر لیا روشن دان وغیرہ ہمارے گھر میں پرانے میں کیا تھا پنکوں کا جو کیپ ہوتا ہے اس میں سب چادہ گھر بناتی تھی تو اشوک ویہار میں یہ بڑی پرولم آئی دم گھتنے لگا گھنسلے تو دیکھتے نہیں گھنسلے تو دیکھتے نہیں ہم نے سوچا کیا کریں تب تک ساؤتھ سے نا ہرا ناریل آنے لگا موسم بھی چینج ہو گیا تھا کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ بڑی بڑی باتیں آ رہی تھی اب سوچتے تھے کیا کریں گھنسلے کیسے بنایا تو تب تک ہرا ناریل آنا شروع ہو گیا تھا اب نے ایک دن چالیس ہرا ناریل اٹھا لیا موٹا سکیچ من لیا سب پر نمبر ڈالے میں رہا ہوں گا اس تاہیں اٹھارہ ساڑے اٹھارہ سال کا خوب سارے وہ ناریل کے اس کے اوپر جوٹ لگایا فیوکول سے چپکا کے ڈنڈی چکائی اور ان کو پیڑوں پر لگا دیا اب یہ پہلا دن سے پیڑوں پر لگایا گروہ ہم تو بہت بڑے انجینئر بن گئے ہم نے کہا کمال کر دیا ہے اب تو نوبل ورائز ملے گا ہی ملے گا اس میں گھر آگئے ایک چڑھیاں نے گھر نہیں بنایا پندرہ دن کے بعد ان پر نمبر ڈالے ہوئے تھے جب پندرہ دن کے بعد دیکھنا شروع کرا تو اس میں کیونکہ اخواہ ڈالا تھا ہم نے جیسے ہم اپنے بچپند کو یاد کرے ہیں تو سپیروز ہیں دیکھتے ہی نہیں کبوتر دیکھتے ہیں سب جگہ آپ دانہ کھلاتے ہیں سورکھ صدار رہے ہیں یہی دانہ کھلا کے علا کے اس کو دانے دیکھو دانہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے لوگ ڈالتے ہیں کتنی بار ایکسینٹ ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کبوتر بہت اچھا ہے کبوتر بھی ایک بہت بڑی کاران ہے اس کا گائے وونے کا چڑھی دوسرا ہمارے دل بند ہو گئے میں سچ بتاؤں تو ہم اپنے گھر میں اب چاہتے ہی نہیں ہیں اور میں شروع سے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ نیچر کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں نیچر کی ضرورت ہے بلکل مجھول ویار میں کونڈلی کر کے ایک جگہ ہے جو آناچ کی منڈی ہے دکانیں آناچ کی ساری وہاں میں نے دیکھا بہت چڑھیا یہ کمال ہے تب تک میں نے سی ام کو جوائن کر لیا دلی میں شیرا دکھشت جی کو اپنے گھنس سے پاس آؤٹ کیا تھا میرا گھر وہ ہی ہے پاپا گھنسلے بناتے ہیں میں نے کہا گھنسلے بناتے ہیں تو ہم لوگوں نے گھنسلے بنانے شروع کریں اور بیمبو سٹک سے بنانے شروع کریں تو بیمبو سٹک والا گھنسلہ بہت بڑیا بن گیا تو ہم نے کونڈلی کے اندر ایک جگہ ڈھونڈی جہاں چڑھیا دکھائی دیتی تھی تو ہم نے کہا گھر یہاں 2008 کا ٹائم تو میں نے کہا یہاں لگایا جا گھنسلہ تو ہم نے وہاں ایک گھنسلہ لگایا اور انیس ہم نے رکھ لیا اس کے گھر میں جس کے گھر بیٹے دے نکلتے بڑھتے لوگ آگئے میں نے کہا آئے گی میں نے کہا آئے گی تین دن تک سر کیمرہ لے کے بیٹھے رہے ہیں تین دن تک ایک چلیا نہیں آئی جہاں میں گھنسلے لگانے جاتا تھا تو میں گھنسلے لگا کے ایک دن آ رہا تھا تو بڑے بزرگ سے مالی بیٹھے تھے آپ دیکھئے زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی خدا کا نمائندہ ایسا ملتا ہے جو آپ کو ایک راستہ راستہ دکھاتے تو سب لوگ ہیں اس کے اوپر چلنے بہت کم بتاتے ہیں کہ چلنا کیسے اس کے اوپر تو انہوں نے مجھے بلائے بولے ادھر آؤ میں ان کے پاس گیا تو بیٹھ جاؤ میں نے کہا گھنسلے لگا تھا تو بولے یہ بہت کمال کا کام ہے تم ان کے لئے گھنسلے لگا رہے ہو جن کا گھر ہم نے چھین لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور میرے کو کچھ دیا میں نے عزت کی خاطر اس کو ایسے رکھ لیا ہم ان سے بات کرتا رہا بہت دیر تک وہ بتاتے رہے اپنے کس سے اور بات کرنے کے بعد اٹھا میں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں کہنے کے ہاں کہنے کے اس کام کو روکنا مت تمہارے لئے برکتوں کے دروازے یاد رکھنا تھوڑا آگے بڑھ کے میں نے کھول کے دیکھا تو وہ ایک سو روپے کا نوٹ اور ایک ایک روپے کا سکھا تھا وہ آس تک رکھا ہے میرے پاس تو مجھے لگا یہی وہ آدمی تھا جس نے خدا نے بھیجا یاد ٹرکرتی نے بھیجا کس نے بھیجا اس نے رستہ دکھا دیا تو میں نے گھر آکے اپنی وائیو کو کہا یہ اس کس سے سے پہلے تو میں نے وائیو کو کہا اس نے کہا دیکھو انہوں نے کہا ہے تو اس کی بات یاد ہے بولے آج کچھ نہ کچھ ہوگا جاؤ پہنچ گے 11 بجے تک بیٹھا رہا کوئی چلیا سواہ 11 بجے میں نے کہا گوزلا اتارو اور یہ پیکپ کرو اپنے وہی نوکری اچھی دی اور بڑیا کام تھا اچانک میں نے دیکھا ایک میل اس پر آیا میں آپ کو فوٹوگرف شیئر کروں گا اس کی پہلی فوٹو ہے میل اس پر آکے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے تب کیمرہ بھی کام کرنا بند کر گیا وہ خوشی کے اندر نا تو بس وہ فوٹو ایسے کچھ گئی ایک ہی فوٹو کچھی ہو اس کے بعد وہ بعد میں تو بہت لے لی اس نے دیکھا چاروں طرف سے معاینہ جیسے آپ اپنے پیرنٹس کے سنگ دکان میں جاتے ہیں تو یہ کپڑا کیسا ہے بھئی یہ بارش میں خراب تو نہیں ہوگا اس نے دیکھ داک کے وہ اڑ گیا ایک منکو بہت عجیب سا سکون اور اس آدمی کا چہرہ دو منٹ کے بعد وہ فیمیل کے ساتھ واپس آیا ان کے موں میں تینکے تھے اور انہیں وہ تینکے رکھے بڑی کہانی بڑی مسمرائز اور فیری ٹیل والی لگتی ہے لیکن یہ اپنے آپ حقیقی زندگی کا قصہ ہی ہے اس نے تینکے رکھے میں نے کھڑے ہو کے تالی بجائی تو میں نے دیکھا کم سے کم پندرہ بیس لوگ اکھٹے ہو گئے سب نے تالی بجائی اور انہیں کہا سر ہو گیا آپ کا کام تو آج میں نے کہا یہ کام تو ہو گیا سب نے اپنے گھر میں لگایا اور تھرڈ ڈے جا کے جب چیک کرا ہر گھنسل میں چڑھ لیا لیکن اس کے بعد من میں ایک بات آئی کہ بچوں کو سکھانا ہے کیونکہ وہ ایک عمر ہے جہاں پر آپ بچوں کو سنسٹیل کریں گے کچھی مٹی ہے ایسا ایسا جیسے آپ کمار کے ساتھ کبھی کرتے ہیں آپ کا برطانہ تیڑا گھنسل بھی بنے گا تو وہ آپ کو دل کا لگے گا گھنسلہ آپ کا تھوڑا تیڑا بنے گا کوئی بات نہیں آپ اس کو ٹھیک کر کے لگا دیں گے اور آپ کے لگائے ہوئے گھنسلے میں چڑھیا آگئی تو اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہوگی تو آپ سوچئے مجھے کتنی بلیسنگ ملی ہوں گی ڈھائی لاکھ گھنسلوں میں میں بلیسنگ کے بل پر ہی جند ہوں یہ بیس گھنسلوں کی کہانی تھی پھر وہ سفر شروع ہوا بچوں کو سکھانے کا پھر کورپیٹ میں کرنا شروع کرا پھر ورکشاپ روز میں کرنی شروع کری لوگ بولانے لگے اچانک ایک دن رات کو میرے گھر کی گھنٹی بستی ہے میرے گھر ایک ہزمنٹ وائف آتے ہیں کہ آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا بتائیے تو وہ اندر آگئے بیٹھ گئے میری بیٹی بھی بیٹھی بھی تھی میری بیٹی نے کہا کہ بتائیے کیا بات ہے ہم آپ کے پاپا کے اوپر ایک چیپٹر لکھنا چاہتے ہیں کورس بک کے اندر اب مجھے لگتا ہے کسی آدمی کے لئے اس سے بڑی اور بلیسنگ کیا ہوگی کہ اس کے اوپر ایک چیپٹر آ جائے تو ICSC board کی 4th class کی بک میں ایک چیپٹر آیا تو بچوں کے ساتھ یہ 2012 کی بات ہے 13 کی بات 19 کے اندر انہوں نے ایک چیپٹر اس بک میں ڈالا 2012 کے اندر میں نے پیناسونک کے ساتھ کلائمیٹ چینج پر تھیٹر کیا سات مہینے میں ایک لاکھ بارہ آزار بچوں کے سنگ چوبیس شہر سترہ اسٹیٹ اور بارہ لینگگزز میں تھیٹر کیا تھوڑے دن بعد صاحب لندن سے ایک چٹھی آتی ہے ہاؤس آف کومن لندن کی طرف سے ایک گرین اپل آوار انٹرنیشنل انہوں نے لیٹر لکھا کہ ہم نے آپ کا سیلیکشن کیا ہے تو آپ یہی ڈاکومنٹس کبھی زندگی میں اسکول کے اندر ایک سیٹیفیکٹ نہیں ملاتا لیکن کسی آدمی کو اچانک ایسے خوشکوری ملے تو بڑا اچھا لگتا ان کو بتایا میں نے کہا انٹرنیشنل گرین اپل آوار بڑا جوڑ دے کے کہتا تھا تو انہوں نے کہا اچھا اچھا جب جاؤ گے تب دیکھیں گے تو میرا بیٹا گیا تھا مجھے ٹریول میں بڑا بھول لگتا ہے جی وہ ہو گیا بہت لمبا ہے اس کے بعد تو ارث نے نیٹ وک کے لئے میں کچھ کام کرا کرتا تھا تو انہوں نے اپنا اسٹار بنایا اور پہلی بار ہوا کہ ان کی جو پریزینٹ نے امریکہ سے یہاں آئی بھی تھی تو انہوں نے یہیں آکے مجھے وہ سیٹیفیکٹ دیا اور بقاعدہ شیلد دی تو بڑا اچھا لگا پھر دیرے دیرے کرتے کرتے یہ چھوٹے چھوٹے آوارڈ تو ملتے ہی جاتے تھے لیکن آوارڈ جو بیسک ہیں وہ یہ ہوتے تھے کہ جو گھوصلہ بناتے تھے اور وہ مجھے فوٹو بھیجتے تھے کہ آپ کا گھوصلہ سیکھا ہم نے اس میں چڑیا آگئی مجھے لگتا وہ آوارڈ اتنے ہیں میرا گھر بھی کم پڑے گا یہ آوارڈ تو میرے پاس آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ سفل ہو گیا یہ سب چلتے 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 اور اچانک پھر اس کے بعد یہ آوارڈ تو ملتے ہی چلے گئے پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ ابھی 2019 کے اندر میرے پاس ایک فون آیا بڑھوزہ سے وہ کوئی تائیوان کی ایک بہت بڑی انجیو ہے شنگ چائے کر کے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ایکاؤنٹ نمبر دے دیجئے اور اپنا وہ دے دیجئے تھوڑا سا ڈیٹیل دو تین جو مانگی وہ دیا صاحب دو دن کے بعد اس کے اندر کچھ ڈالرز جو ایک اچھی خاصی رقم ہوتی ہے وہ آگئی یہ کمیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بھیجا ہے اس کو ہم گھنسلے بنانے میں اسی سے ہم آج تک گھنسلے بنا رہے ہیں پیشن کہاں سے آتا کہ یہ کرنا ہے اور کچھ آتا بھی نہیں باقی تو بہت سارے کارپٹ کے سنگھ کام کر رہے ہیں جیسے فوٹوگرافر رہے ہیں اب سر وہ کبھی کبھی خدا دھکیل دیتا کہ باقی لوگوں کو اس پر چلا دے پھر 2020 کے اندر اچانک یہ گھوشنا ہوئی کہ مجھے ایک نیشنل آوارڈ مل رہا ہے بچوں کے سنگھ inovative way میں کام کرنے کیا بات کمال ہو گیا نیشنل آوارڈ بھی مل گیا وہ ایک بہت بڑی achievement دکٹر پامپوش کمار نے بہت بڑا واقعی میں تاز دیا جسے کہتے ہیں بچوں کے سنگھ inovative اور traditional method سے کام کرنے پر اگر ایک بات بتائیے جسے ہمارے چینل دیکھنے والے زیادہ ینگ لوگ ہیں تو اگر آپ کو ایک میسیج دینا ہو ویسے تو آپ کی کہانی اپنے آپ میں ایک میسیج ہے لیکن اگر کچھ ایک میسیج دینا ہو ان کو inspire کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا ہوگا اپنے اندر تھوڑا سا حرابن جگھائی ہے اور اپنے سے آگے والے جو بچے ان کو سکھائیے ان کو سمجھائیے آپ تو سیکھ گئے آپ کی تو زندگی کٹ گئی ہماری تو زندگی دیکھو کٹ چکی ہے میں تو بلکل ریٹائرمنٹ سے تھوڑا پہلے ہوں ہو سکتا ہے میں زندگی میں کبھی ریٹائرمنٹ نہ ہوں اتنا جذبہ تو ہے میرے اندر پھر آپ کی یہ جاتی ہے آپ کے بعد چھوٹے بچوں کی یہ جاتی ہے آپ سے چھوٹے والے تو یہ لوگ اگر جاگ جائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے ایسا نہیں ہے دنیا بھر میں بچے بہت کمال کے کام کرتے ہیں بہت کمال کے کام کرتے ہیں اور بینہ کسی لاغ لپیٹ کے کرتے ہیں اور بینہ کسی پروفٹ کے بھی کرتے ہیں کام تو ہمارا ایک فرض ہے نیچر کے پرتی ہمیں کرنا چاہیے نیچر کتنا کرتی ہے آپ یہ دیکھیں ہمارے لئے آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی پارک میں آپ بیٹھیں اور ہوا بھی نہ چل رہی ہو پکشی کی آواز بھی نہ آ رہی ہو آپ کو کیسا لگے گا عجیب لگے گا ہم پیڑ پودے اپنے گھروں کے آس پاس کیوں لگاتے ہیں کہ ہریالی رہ تو جو ہریالی ہے اسی کو سمال لیں میں کہتا ہوں نئے پیڑ مت لگاؤ جو پرانے لگیں انہی کو سمال لو انہی کی کیئر کر لو وہ ہی بہت بڑی بات ہے آپ پیڑ سے بات کر کے دیکھیں بہت اچھا کمیونکیٹ کرے گا میرا بیٹا برڈز کے سن کمیونکیٹ کرتا ہے کتنا اچھا وہ آوازیں نکالتا ہے وہ بھی آوازیں نکالتے ہیں اور وہ پہچانتے ہیں وہ پرکرتی کے سب سے اچھے میسنجر ہیں وہ آپ کی آگ کا اشارہ سمجھتا ہے برڈ آپ ہاتھ ایسے کرو گے اگر اس کو نہیں اڑنا ہوگا تو وہ نہیں اڑے گا اور اس کو لگے گا نہیں خطرہ ہے تو وہ اڑ گائے گا تو یہ ساری چیزیں یونگ جنریشن کو سمجھ لینی چاہیے ان کے پاس بہت ہمت بھی ہے مادہ بھی ہے کام کرنے کا اسکوپ بھی ہے نہیں تو کیوں میں بچوں کی کلاس کرتا ہوں ورک شاپ میں میں پوچھتا ہوں ہمیشہ کہ کون ڈاکٹر بنے گا میکسیمم ہاتھ انجینئر سی اے ٹیچر تو نے کہا میرے جیسا کون بنے گا بہت پیچھے سے کہیں سے ایک لڑکی یا لڑکا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا صرف میں بننا چاہتا ہوں آپ کے لئے اب وہ مائنے بدل گیا میں نے دیکھا بہت سارے بچے ہاتھ اٹھا تھے کہ نہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں آپ میری بات مان لیجے گا کہ انوارمنٹ سب سے بڑا مددہ ہوگا اس کے بینہ کام نہیں چلنے والا آپ نکال دیجئے نہ ختم کر دیجئے آپ پیڑ کار دیجئے کیا کر لوگے آپ پیڑ کار دو آپ پیڑ کار دو لیکن یہ چیز اگر آپ نے نہیں بچائی ہے بہت مشکل ہے تو کئی نہ کئی نیچر کو جگھائے رکھنا ضروری ہے اور اپنی طرف لوگوں کو جگھانا بہت ضروری ہے اپنے اندر سنسٹائزیشن ہونا بہت ضروری ہے ہماری ورکشاپ میں ایک بڑی کمال کی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اندینوں میں کہ ینگ پیرنٹس آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے اور اپنے گرینڈ پیرنٹس کو لے کے تو تین جنریشن بیٹھ کے ایک گھنسلا بناتی ہیں تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ کیری آور ہو رہا ہے میں یہ ہی کہنا چاہوں گا اور جتنے بھی ینگ بچے جڑنا چاہیں ہمارے ساتھ آپ کے چینل کے مادیم سے وہ جڑیں ہمارا نمبر لیں آپ ایمیل دینا چاہیں ایمیل دے دیں ہم سے جڑیں ہم ڈیفنیٹلی ان کے سان کام کریں گے ہم انٹرنشپ کروائیں گے ان کو والنٹیر کروائیں گے we will pay him them آپ پی بھی کریں گے ہمیں فری میں ہی کام کروائیں گے ہمارے ساتھ کام کریں جڑیں ہمیں تو فوج کی ضرورت ہے ہی بہت بہت دنیواز ہے بہت اچھا لگا آپ پیسا بہت ہے